آپ کو پتہ ہندوستان میں جو مرضی نرندر موڈی کو ہم کہہ دیں ایک چیز ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے اور پاکستانیوں میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے ایک عظیم قوم بننے کے لیے کہ ہم نے سچ بولنا ہے ہم نے انصاف کرنا ہے چاہیے دشمن بھی ہوں ہم نے انصاف کرنا ہے ہم نے خوف کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہم نے جو سب سے بڑا بتا ہے میں کا اس کو توڑنا ہے یہ چار چیزیں نرندر موڈی نے آتے ساتھ ہی کیا کیا چھے سو ستائیس نام دیئے اس نے سوچلنٹ کو اور باہر بینکوں کو کہ چھے سو ستائیس ہندوستانیوں کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا پیسہ ہی واپس لائے جائے جو بھی ہم اس کے متعلق کہیں آدمی ایماندار ہے اگر یہ دو نمبر ہیتا اس کے بھی بار بینک اکاؤنٹ پڑے ہوتے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ہیں تو یہ بھی نرندر موڈی بھی وہی کرتا جو شباہ شریف نے کیا کہ میں پیٹھ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا اور جب اقتدار میں آئے تو دونوں نے آپ نے دیکھا سکرین پہ بھائی بھائی بنے ہوئے آپ سے ڈر کے طریق انصاف سے ڈر کے تم درندر موڈی نے چھے سو ستائیس لوگوں کے نام دیئے ہیں میں اسے پوچھتے ہیں نواز شریف کیوں نہیں تم نام دیتے ہیں لوگوں کے اگر جو ہم نے اسیمبلی میں ساگڈار نے کہا کہ دو سو ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے تو ساگڈار اور نواز شریف کیوں نہیں نام دیتے ہیں لوگوں کے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں آپ بتائیں کیوں نہیں دیتے کیونکہ اپنا پیسہ باہر پڑا ہے نرندر موڈی نے کہا چھے سا ستائیس لوگوں کے بتائیں ان کا پیسہ ہندوستان سے باہر گیا ہے ہمارا پیسہ ہے ہماری عوام کا پیسہ واپس لے کیا ہو تو پاکستانیوں ہمیں اپنے ہمسائے سے سیکھنا چاہیے اس نے بڑی بڑی اور بھی چیزیں کیا میں آپ کو بتاؤں گا جو اس نے اپنے لوگوں کے لئے بہتری کیا وہ ہمیں تصریب کرنی چاہیے